Hello and welcome to best for you دوستو میرا نام ہے حسیفہ اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فوٹو شاپ سی سی کے اندر یا سی ایسکس کے اندر اپنے رنگ کو کس طرح سے وائٹ کریں گے یعنی کہ اگر آپ کالے ہیں تو اپنے آپ کو وائٹ کیسے کریں گے گورے کیسے کریں گے یعنی اگر آپ کا رنگ دھوڑا سا گندمی ہے یعنی کہ وائٹ کیسے کریں گے بیسے بیسٹ رنگ جو ہے وہ گندمی ہوتا ہے اگر کوشش کریں کی بیسے رکھیں بہت اگر آپ کو وائٹ اچھا لگتے تو وائٹ کر لیں تو چلی دوستو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ابھی میں نے کچھ دن پہلے آپ سے پوچھا تھا ایک question ایک option مانگے تھے آپ سے کچھ choice ملنے چاہیے تھی میں نے تو اس میں mostly friends نے یہ کہا تھا کہ آپ فوٹو شاپ CS6 سے کہیں یا CC تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہے ویڈیو ایڈیٹنگ میں ہم ساتھ جو ہے وہ related کر کے رکھیں گے تھوڑی تھوڑی تو میں ایک سوڈیو بناتا ہوں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں ویڈیو ایڈیٹر کون سا یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے تو فیلحال آج کے ویڈیو ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپس سوڈیس روکویسٹ ہے اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو اس میں بھی سیم یہی method ہے double click کرو تو open ہو جاتی ہے پک یا سیمپل فائل کے اوپر کلک کرو اور اوپن کے اوپر کلک کرو گے تو آپ کی تب بھی پک آپ اپس میں open کر سکتے ہیں تو دوستو فیلحال میں نے اس پک کو open کر لی ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کے رنگ کو وائٹ کرنے اور تھوڑی سی ہم نے پک کو یعنی کہ ایسے تو ڈی ایس الار کی پک ہے ہم نے کچھ یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ میں بھی تھوڑی سی چینجنگ کرنی ہے فیلحال میں آپ کو رنگ کرنا شاپ سی سی کے اندر یا سی ایس اکس کے اندر تو اس میں جو ہے ایک ہمیں auto سیلیکشن کا اوپشن ملتا ہے وہ بڑا ہی کمال کا ہے اسے ہم دراصل کوئک سیلیکشن کہتے ہیں تو یہ دیکھیں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے سیمپل ڈریک آنڈ ڈروپ کرنا ہے اور ہماری پیچر یہاں سیلیکٹ ہوتی جائے گی ٹھیک ہے نا تو ہم نے کچھ اس طرح سے کچھ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میرے پک ہو گئی سیلیکٹ اب یہاں پر دیکھیں اگر ہم زوم ان کرتے ہیں تو کچھ یہاں پر پروبلم ہے اور کچھ یہ آئی پرونی سیلیکٹ ہوئی اور یہ ہیئرز رہ گئی ٹھیک ہے فوٹوشپ سیون پرنڈ ڈرو میں تو کافی مشکل ہوتا تھا بٹ اس میں کافی انسان ہے سیمپل ریفائنج پر کلک کریں یہاں سے اپنے برش کو تھوڑا بڑا کر لینا ہے اپنے گروٹنگ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اوکی ہو گیا and done اوکی تو ہمارے تقریبن ہیئر سیلیکٹ ہو گئی ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے ctrl j کرنا ہے ٹھیک ہے ctrl j تو اب ہم کی دکھاتوں میں ہمارے پاس ایک لیئر بن گئی ٹھیک ہے نا اب پھر آپ نے اگین اس کی کوپی تیار کر لینا ہے رائٹ کلک کر کے آپ نے اس پر ایک جو ہے وہ اس کی کوپی تیار کر لینا ہے اس پر جب سیمپل رائٹ کلک کریں گے تو یہاں پر ایک duplicate layer کا آپ کو option ملے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے and اس کی کوپی ریڈی کر لینا ہے ٹھیک ہے جب اس کی آپ کوپی ریڈی کر لیں گے پھر آپ نے ایڈٹی کے اوپر کلک کرنا ہے adjustment اور یہاں سے آپ نے چلے جانا ہے Converx کی اندر ٹھیک ہے نا Converx and اب ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے اپنے سیمپل سے اوپر کی طرف لے کر جائیں گے تو یہ color white کر دے گا تو اگر میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں 150 and 100 یہ best کر لیں گے برحال آپ اپنے ایک روڈنگ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے اس کے face کی روڈنگ بھی آپ نے اس کو اوپر یہاں رکھنا ہے یہاں رکھنا ہے کہاں رکھنا ہے جتنا white کر رہا چاہیے تو نہ white کر لینا ہے فیلالا بھی اپنے یہ نے دیکھنا میرے اس کے روڈ جو ہے وہ hairs white ہو رہے ہیں یا کوئی بھی چیز white ہو رہی ہے آپ نے صرف فیلحال یہاں focus رکھنا ہے اس کے color کے اوپر کہ آپ نے اس کو کیسا color رکھنا ہے تو فیلحال میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا color ایسا رہا ہوں ٹھیک ہے نا ایسا ٹھیک ہے تو میں نے done کر دیا ٹھیک ہے اب آپ نے اپنے اس کے چہرے کو جو ہے وہ clean کرنا ہے یعنی کہ fair لانا ہے تو وہ آپ کیسے لائیں گے آپ نے simple یہاں پر click کرنا ہے یہ والے tool کے اوپر ٹھیک ہے نا اس tool کا نام ہے sport healing brush tool ٹھیک ہے آپ نے اب اس کو تھوڑا سکا size چھوٹا کر لینا ہے and then start کر دیں گے جہاں جہاں پر جو ہے وہ دانے وغیرہ ہیں دانے دبے جانے جو بھی ہیں کیل محصد جو بھی کہتے ہیں ان کو تو ان کو آپ نے اس طرح سے ان پر click کرنا ہے یہ دیکھیں اب یہ ہے یہ click کیا یہ click کیا remove ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ نے اپنی speed بڑھا لینا ہے ایسے remove کرنے کی یہ کافی زیادہ easy ہے photoshop 7.0 سے برٹ یہ کیا ہے یہ heavy ہے نا تو لوگوں کے pc میں چلتا نہیں ہے تو اس لئے میں نے photoshop 7.0 بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ photoshop 7.0 سیکھو اسے business کرو اپنا pc building کرو and اس کی اوپر آجو simple method اوکے تو final میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ look تھی اور اب یہ look بن گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہاں سے result لینا ہے ٹھیک ہے and اس کو تھوڑا بھلا کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے دھیان رہی hundred رکھنا ہے اور اس کو raise کر دینا ہے اور layer اوپر والی mark ہو ٹھیک ہے نا اور جب بائی برو کی باری آئی ہے آپ نے تھوڑا سا کم کر لینا ہے اس کو and اس کے size کو بھی یہاں سے کم چھوٹا کر لینا ہے ٹھیک ہے نا جیسے آپ نے رکھنا ہے and ہلکا سا اوکے اس کا رنگ اب جو ہے وہ white ہو گیا ہے اگر آپ کو اپنے hairs جو ہیں وہ زیادہ white لگ رہے ہیں اپنے black لگ رہے ہیں اپنے کیا نام ہے اس کے face کی نسبت تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے gain image کے پر کلک کرنا ہے adjustment اور یہاں سے آپ نے چلے آہاں یہ ہمارا mask بن گیا ہے ٹھیک ہے ایک mask بنایا ہے اس کے بعد یہ پھکاتی ہے and یہ پھکاتی ہے اب اپنے image کے اوپر کلک کرنا ہے adjustment کے اندر جانا ہے اور یہاں سے آپ نے چلے جانا ہے convex کے اندر again and اس کو آپ اپنے تھوڑا سا اوپر کر دینا ان کے جتنا white رکھنا چاہتے ہیں اب اگر آپ زیادہ آپ کے black لگ رہا تو اس کو تھوڑا اوپر کر لیں یا اگر آپ کو زیادہ white لگ رہا تو آپ نیچے لیں black کر لیں ٹھیک یہ آپ کے اوپر depend کرتے ہیں ٹھیک تو فیلحال میں اس کو یہ یہ رکھ رہا ہوں تقریبا تو کافی زیادہ جو ہے وہ پیٹر ہو گیا پہلے سے ٹھیک ہے اب دیکھیں اب آپ اوپر لیر کو مارک کرنا ہے اب آپ اپنے اسے تھوڑا سا جو ہے وہ سموت کرنا ہے اب دیکھیں تھوڑا سا خرد درہ ہے ٹھیک نا آپ اس کو سموت کرنا ہے سموت کیسے کریں گے فائل کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے آپ جائیں گے بلر سرفیس بلر سرفیس بلر کے اندر جانے کے بعد آپ اسے زوم ان کر دیکھ لیں سموت ہو گیا ٹھیک ہے ڈن کر دی اوہو کنٹرول زٹ کرتے ہیں فیلٹر میں پتانا تو بولی اس کی سیٹنگ سرفیس بلر اور اب دیکھیں فیلحال یہاں پر سکس نائن جو بائی ڈیفال سیٹ ہوا ہے جو میں نے کیا ہو آگے بیچھے کر کر کے پٹ آگے سب زیادہ لے کر جائیں گے آگے تو یہ آپ کو اس کے حساب سے سیٹ کر سکتے ہم دیکھیں یہ زیادہ جو ہے وہ ریٹیس پڑ گیا اور یہ زیادہ بیوٹی آگئی ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے آپ یہ بیوٹی ہے نیچے جو گئی تو آپ نے سی اپنی ایک روڈنگ سیٹ کرنا تھا فیلال سے میں نائن اور اس کو میں کیا پڑا ہے یہ دیکھیں یہ زوم ان کر ہے میں نے کنٹرول زی یہ دیکھیں یہ فرق پڑا ہے بیسک اب دیکھیں یہ پر ہماری آئی جو ہے پوری لگ رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ریزر لینی ہے اس کو تکیبن تھرٹی سیون کر کے اس کو ریز کرنا تھوڑا دیکھیں ٹھیک ہے تو دوستو جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو رنگ اس وقت وائٹ ہو چکا ہے اب اپنے پک کو سیف کرنے ایک اور چیز کہ آپ یہ پر اپنا برین بھی لگا سکتے ہیں کس نے ایڈٹ کیا کیسے کیا یہ جو لگ لگ آ تا وہ لوگو آپ یہ لگ دیں چھوٹا کر اس لگ دیں اس بڑا کر دیں ایڈٹ کے اوپر کلک کریں فری ٹرانس فرم کریں اس تو بڑا کر لگ دیں جیسے جیسے نے لگا ہو ہے آپ وائٹ کرنا ہے تو کنٹرول آئی کریں انورس کر کے لگ دیں جیسے لوگو جیسے کبر کر دوں گا میں رکھل جیسے تک جو ہے وہ ہو گئی ہیں تو فائل کے اوپر کلک کرنا ہے سیویسے کے اوپر جو ہے وہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی جگہ چوز کرنی ہے کہ آپ نے کہاں پر اس کو جو ہے وہ سیف کرانا ہے تو فیلال میں پی ایسٹی فائل انہا آپ نے اس کو یہاں سے جی پی ایجی کر لینا ہے اگر آپ لوگو دیزئن کر رہے ہیں تو آپ نے پی این جی کرنا ہے اگر آپ اپنی پکچر ڈیزائن میں کر رہے ہیں جیسے میں نے یہ کلر کوئی کیا بیقر تو آپ نے جی پی ایجی رکھنا ہے اور اس کو یہاں سے سیف کر دینا ہے اور یہاں سے اگر آپ اس کے پکسل ہائی رکھنے چاہتے ہیں تو یہاں سے 12 پر کر کے اوکے کر دیں اور یہاں سے اس کو کلوز کر دیں سیمپل تو دوستو امید ہے کہ آپ کا میرے ویڈیو پسند ہے تو اگر آپ کا میرے ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر کرنا جو ہے وہ مت بھولئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا تھنکس فور وچ